جمع کشمیر میں یہ نیا سال آیا ہے اور اس سے موکے پر موسم کا بھی لطف جم کر لوگ اچھاتے ہیں کیونکہ جب یہاں شدید سردی پڑتی ہے چلے کلا کا دور رہتا ہے تو اس ٹائم پر خاص ایبنٹس بھی کرائے جاتے ہیں اور اسی بیش پڑتا ہے نیا سال تو اور بھی زیادہ لوگ اچھاہیت ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کر کیونکہ نیا سال پر لوگ کافی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آغاز ہوا ہے اب ان کی زندگی میں ایک نیا سال کے طور پر یہ کچھ بہتر ہوگا کچھ نیا لے کر آئے گا کچھ اچھا لے کر آئے گا اور ان کی جو زندگی خوشیوں سے بھٹ جائے گی کیونکہ ایک امید سب ہی کو ہوتی ہے نیا سال کے ساتھ کہ ان کی زندگی میں اب کچھ بہتر ہونے والا ہے اور اسی کی دعائیں سب ہی کرتے ہیں اسی وجہ سے لوگ کچھ نہ کچھ سپیشل اس دن کرتے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ سال بھر ان کا سپیشل رہے خاص رہے اور یہی چیز جمع کشمیر میں بھی ہم نے دیکھی کس طرح سے بھاری تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے تھے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور یہاں انتظامیہ کی طرف سے بھی خوب بندوبست کیے گئے تھے تاکہ جو سیعہ یہاں پر آ رہے ہیں انہیں کس طرح کی کوئی پرشانی کوئی دقت یہاں پر پیش نہ آئے اور اس وقت ہمارے نمائندے بھی جڑ چکے ہیں راجہ رہبر جمال بھدروہ سے جڑ گئے ہیں بقار منظور روی شرمہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سب سے پہلے راجہ آپ سے جاننا چاہوں گی بھدروہ میں فیلال ابھی کیسا جشن کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے آج پہلی جنوری ہے تو نیو یور کو کس طرح سے لوگ منا رہے ہیں وہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا نئے سال کا جو جھوش ہم نے یہاں دیکھا جو گلڈنڈا میں کل جو ایک میگا فیسٹیول کا آرگنائزیشن ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیو بس ٹینڈ میں ایک بہت بڑا جو ہے جشن منایا گیا جس میں جو ہے مشہور جو پنجابی سنگر ہکاکا انہوں نے پرفارم کیا اور یہاں نیو بس ٹینڈ میں کم از کم جو پچیس سے تیس ہزار لوگوں نے اس میں شرکت کی تو ایک دیکھنے کی بات تھی کہ کتنا جو جو یواؤں میں تھا جو بزرگ تھے محلائیں تھی بچے تھے جو 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 ہے وہ بس ٹینڈ کی طرف آ رہے تھے اور نیو یور کے سیلیبریشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ نیو یور کے موقع پر جو ہے یہاں بھدروہ میں آرگنائز کیا گیا جس میں جو ہے اتنی بھاری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس کے علاوہ جو پانچ جو جو وائبرنٹ بھدروہ فیشٹیول تھا اس میں جو ہے ریکارڈ پارٹیسپیشن جو ہے ٹورشٹ کی رہی جو آفیشل ڈاٹا ہے ایک سے ڈیڑھ لاکھ تورش نے جو ہے ان پانچ جنوں میں اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ جو ہے بن گیا ہے اور بھدروہ میں جو گلڈنڈا ایریا ہے جسے جو ہے جو آفیشل کلیم کر رہے ہیں کہ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ وزٹ کرنے والا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اس دوران جو ہے بنا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں لوگوں نے بڑا اطسہ دکھایا اس نیویئر کے فیشٹیول میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کے آج بھی جو ہے کئی مقامات پر جو ہے کئی چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہے وہ اس نیویئر کو بنا رہے ہیں کہیں جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ سنگلیوں میں کر رہے ہیں کچھ جو ہے پارٹیز بنا رہے ہیں کچھ جو ہے وہ اس کو ایکسنسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے پول ملا کر پورا سیلیبریشن کا محول آج ایک تاریخ کو بھی یہاں بدروہ میں جو ہے پہلا دن دوہدر چوبیس کا جو ہے کئی جو ہے وہ کشی یادوں کو جو ہے یاد کر رہے ہیں اور نئے جو ہے توقات کے ساتھ جو ہے نئے سال کا سواگت کر رہے ہیں اور بدروہ میں جو ہے تمام ایریاز میں جو ہے آج جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گلڈنڈا ہے جائی ہے اور باقی جو مقامات ہیں وہاں بھی لوگوں کی بھاری تعداد جو ہے وہ گئی ہے تاکہ وہ نئے سال کا سواگت ج سکیں جی بلکل پورے جو شکروش کے ساتھ یہاں پر لوگ اس جشن کو منا رہے ہیں چلیے راجر ریبر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ فلال بدروہ میں دیکھیں ونٹر فیسٹیول بھی ہوتا ہے کارنیول ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور بھی زیادہ ٹورسٹ وہاں پر پہنچے ہوں گے تو ابھی کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے اور اس فیسٹیول میں کیا اہم رہتا ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے وہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فرش ٹائم اتنا بڑ بڑھا ایونٹ جو ہے بدروہ کی سرزمین پر آرگنائز کیا گیا ہے جس میں ڈیڈ لاکھ سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے یہ صرف پانچ دنوں میں ڈیڈ لاکھ ٹوری جو ہے بدروہ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ جو ہے بن چکا ہے جس سے جو یہاں ٹورزم سیکٹر ہے اسے بہت بڑا فروغ جو ہے ملنے والا ہے اس سے جو ہے یہاں کے جو لوکل دکاندار ہیں وینڈرز ہیں واقعی جو سیاحت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سٹیکھولڈرز ہیں انہیں کافی جو بڑھا اس سے بینیفٹ ہوگا اور خاص کر یہاں کے لوکل جو ہے وہ بہت پوش ہے میں یہاں آپ کو کوشش کروں گا کہ کچھ لوکل کے ساتھ جو ہے ان کا تاثرات اس بارے میں سننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جو ہے یہاں بھدروا کے مانے تانے جو ہے وہ ایکٹویش سوچل ایکٹویسٹ ہے ماجید ملک صاحب بہن سے پوشنے کی کوشش کروں گا کہ کتنا ایمپورٹنٹ رول جو ہے یہ جو وائی برینٹ بھدروا یہاں ہوا اور جو نئے سال کا اتنا بڑا جشن ہوا آپ اسے کس نظرے سے دیکھتے ہیں اور بھدروا کے لئے کتنا بینیفٹ آپ اسے سمجھ جاندار ہوئے ہیں ہمارا بھدروا پر موٹ ہوا ہے وائی برینٹ بھدروا فیسٹیول سے پورے کشمیر سے لے کے کانیا کماری تک پہلی بار مہراشترا سے ہریانہ سے ڈہلی سے اور گجرات سے وہ دیش کے بہنے لاکھوں سے یہاں پہ سہلانی آئے اور انہیں وائی برینٹ بھدروا فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کیا اور جتنے بھی ہماری جو لوگ پریہ ڈسٹینیشنز ہیں جس میں گلنڈا ہے پدری گھاٹی ہے جائی ویلی ہے نالتی ہے گلنڈا وہاں پہ ان انہوں نے وزیٹ کیا اور کافی منہ انجل لیا ابھی بھی جو فیسٹیول جو لک ہے بھدروا کی ہے سہلانی ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے تمام ریزورٹ ہمارے بھرے ہوئے ہیں سوڈ ہو چکا ہے پورا بھدروا اس سے جہاں ہمارے پریشن کو پڑھاوہ ملا ہے وائی برینٹ بھدروا فیسٹیول سے وہیں روزگار کے نئے موقے جو ہیں بھدروا کے اندر کریئٹ ہوئے ہیں یہاں پہ کسی نے ریڈی لگائی کسی نے ریسورنٹ شروع کیا کوئی کھانا بنانے کا کام کیا گاڑی تکسی والوں کا کام چلا اور جس طرقے کا ٹورزم انفلکس یہاں پہ دوہزار چوبیس کے لیے یہاں پہ آیا اور لوگوں نے یہاں پہ دوہزار چوبیس کی شروعہ بھدروا سے کی ہے تو لگتا ہے کہ آنے والا سمیں جو ہے وہ بھدروا کا ہونے والا ہے آپ بھدروا جو ہے وائی برینٹ بھدروا فیسٹیول کی وجہ سے دوہزار چوبیس میں یہ جو ہمارا علاقہ ہے تین سو پیسٹ دن جو ہے کھلا رہے گا اور سہلانی یہاں پہ آنے والا سمیں جو بھدروا میں پہلی بار اتنی باری تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اس آرگنایز کیا گیا تھا کتنا بینیفیڈ جو ہے بھدروا کے ٹورزم کو اس سے ہوگا ہے بھدروا کو کافی بینی پیٹ ہوا ہے ایک تو بوسٹ ہوا ہے ہمارا ٹورزم دوسرا روزگار یہاں پہ پیدا ہوا اور تیسرا یہ جو ہے جن لوگوں کو انڈیا بھی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں ان جو سہلانی جو جھرمنی کے ہوتے ہیں فرانس کے ہوتے ہیں برٹین کے ہوتے ہیں امریکہ کے ان کے سامنے بھی آیا کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل پنجابی سنگر کاکا کی بھی پرفارمیس یہاں پہ ہوئی جنہوں نے بائی بائی کرتے ہوئے دوہزار پریس کی لاش پرفارمیس یہاں بھدروا میں دی ہمارے اس لاغے میں تو کہیں نہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھدروا کو جو ہے جاننا لوگوں نے شروع کیا کبھی بینیفٹ ہوا ہے جی بلکل ذائر طور پر دیکھئے راجہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فیسٹیول کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور بھدروا کی بھی پہچان بنی ہے بنی رہی آپ ہمارے ساتھ